السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو پنجاب ٹیکنیکل اینڈ سائنس اکیڈمی میں ہوں آپ کا انسٹرکٹر محمد بن جمیل عبید کرتا ہوں کہ سٹوڈنٹس آپ سب خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس ہم ڈی اے میتھ ون ٹو ٹری پیپر اے چیپٹر نمبر فائیو سولیوشن آف ٹرائنگل ریشنلائز ایکسرسائز کے اکورڈنگ اس چیپٹر کے شورٹ قویشنز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ووشن نمبر ایٹ ان اینی ٹرائنگل اے بی سی اف سائیڈ اے نائن ہے سائیڈ بی جو ہے فائیو ہے گیمہ تھرٹی ٹو ڈگری اور فائن کرنی ہے سائیڈ سی اب دیکھیں بات آگئی دو سائیڈ دینے کے بعد تیسری سائیڈ ملوم کرنی ہے اس سے پہلے ایسا کوئی کوشن نہیں تھا اور ہمیں گیمہ کا ایک اینگل بھی دیا گیا ہے آپ کو لاپ کو سائیڈ لگانا پڑے گا کیونکہ آپ کو دو سائیڈ دینے کے ساتھ تیسری سائیڈ ملوم کرنے کے لئے کہی ہے پہلے ایسا نیتہ ہوتا پہلے دو سائیڈ ایک اینگل کے ساتھ اینگل نکالنا ہوتا تھا یا ایک سائیڈ نکالنی ہوتی تھی اور ایک سائیڈ اور دو اینگل دیئے گئے ہوتے تھے مگر اب کیا ہوا کہ دو سائیڈ دی گئی ہیں ایک اینگل دیا گیا ہے تیسری سائیڈ ملوم کرنی ہے تو آپ لاب سائن لگائیں گے جو لاب کو سائن ہوگا وہ سی کے ساب سے ہوگا جو فائن کرنا ہے سی کے لئے گیمہ بھی ہوتا ہے تو سی سکیئر ایکول ٹو اے سکیئر پلس بی سکیئر مائنس ٹو بی سی آ سوری اے اور بی کے لئے آسی ہوگی نا مائنس ٹو اے بی اور کوز آپ کا ہوگا یہاں پر گیمہ تو اب آپ نے کیسے سول کرنا ہے پوری توجہ دینی ہے کیونکہ اس میں بھی کبھی بار بچے گلتی کر جاتے ہیں سو سی سائیڈ نکالنی ہے ویسی رہے گی اے آپ کے پاس کتنا ہے نائن کا سکیئر ہو گیا پلس بی آپ کے پاس ہے فائیو کا سکیئر ٹھیک ہے مائنس ٹو اے نائن اور بی آپ کا کتنا ہے فائیو اور کوز لکھتے ہوئے آپ نے گیمہ تھرٹی ٹو ڈگری رکھنی ہے اور اب سولف کیسے کریں گے سپریٹلی کرنا ہے آپ نے اس میں ٹھیک ہے سکیئر لیتے ہیں تو نائن نائن دا ایٹ ٹی ون ٹھیک ہے تو یہاں پر میں آپ کو پتا دوں نائن کا سکیئر جو ہوگا وہ آپ کا ہو جائے گا ایٹ ٹی ون اور فائیو کا ہو جائے گا ٹوئنٹی فائیو یہ تو آپ بھی جانتے ہیں پھر مائنس لگا دیں ان کو ملٹیپلائی کرنا ہے اب آپ نے تو یہاں پہ کریں پہلے ٹو ملٹیپلائی بائی نائن ملٹیپلائی بائی فائیو ٹھیک ہے ان سب کو کریں گے تو یہاں پہ پاس آ رہا ہے یہاں پہ 90 اور ساتھ ہی یہاں پہ آپ نے کوز تھٹی ٹو کی ویلیو بھی لکھنی ہے بریکٹ میں آپ یہاں پہ لکھیں کوز تھٹی ٹو اور ایکوال کر لیں یہ 0.848 آ گیا بریکٹ لگاتے ہوئے 0.848 یہ بریکٹ میں اس لیے لکھا ہے کہ اس پہ ہم نے نائنٹی سے ملٹیپلائی بھی کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آ گیا سی سکیار ایکوال ٹو آپ ان کو چاہے تو ایسی آئیڈ کر لیں 5 اور 1 کتنے ہوگے 6 8 اور 2 کتنے ہوگے 10 یہ تو ہو گیا ادھر آپ اس کو نائنٹی سے ملٹیپلائی کریں ملٹیپلائی بھی کر لیں نائنٹی تو یہ آجے گا سیونٹی سکس پوائنٹ تھری ٹو فور ٹھیک ہے سیونٹی سکس پوائنٹ تھری ٹو فور صحیح ہو گیا اب جو بھی آیا ہوا ہے نا اس کو ملٹیپلائی بھی مائنس ون کر لیں تاکہ یہ نیگٹیب میں ہو جائے صحیح ہو گیا اب اس میں ایڈ کر لیں 106 تو یہ آپ کے پاس آجے گا 29.676 ہو جائے گی ٹھیک ہے آگے 5 آ رہا ہے نا تو سی سکوائر ایکوال ٹو اور یہ ہم نے ابھی سول کیا یہ ویلوی بنی ہماری 29.676 اور اب آپ کریں گے taking square root on both side تو دونوں طرح پر اب آپ نے جزر بھی لینا ہے step میں لے لیں یا next step میں لکھ لیں c کا آپ کا sorry جزر سے کٹ جائے گا c تو نہیں کٹے گا یہ c بھی کٹ دیا ایک میں رکھیں چھیک ہے یہاں پر یہ ہمارا square root سے کٹ گیا c کی ویلوی اب آپ نے اُدھر square root لینا ہے تو آپ لکھیں یہاں پر square root answer لکھتے ہوئے enter کر دیں 5.447 آ رہا ہے نا لیکن بک میں 5.8 ہے نا 4.8 بن رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جو آپ کا answer آ رہا ہے بالکل ٹھیک ہے آپ کا answer بن رہا ہے 5.4 اور آپ یہ کیس کے بعد 4 کے بعد 7 آ رہا ہے نا میں 2 ہی چاہیے تا 4 کو میں نے 5 بنا دیا اور یہ ہمارے پاس جو ہے ہمارے question number 8 کا answer آ گیا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو question سمجھ آ گیا ہوگا اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک بھی کر دیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کوئی بھی question کیونی بغیرے کے لیے کومنٹ کیجئے گا آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے لیکچر کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ